نمشکار دوستوں تو ویسے تو اگر آج کی بات کریں یعنی نو جولائی کے رازستان کے موسم کے بات کریں تو کچھ ہلکی بارش کی گتیویدیاں آپ کو گنگانگر، ہنوانگر، چورو، جنجنو، سکر، جیپور، دوسا، الور، اس کے ساتھ ساتھ میں سوائی مادپور، کرولی، دھولپور، بھرتپور، ان جلوں کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے کچھ ستانوں کے اوپر یہاں پر جو ہے وہ ہاروکتی شیطر کے اندر بھی یعنی کوٹا بوندی بارانج ہلاوار کے اندر بھی ہلکی بارش کی گتیویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے جبکہ ادھے پور، دنگرپور، بانسوارہ، پرتاپگر، چیتوڑگر، جلے کے اندر بھی بادلوں کی آوازائی جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن ادھے ترستانوں کے اوپر آج بھلے ہی موسم کے شوشک بنے رہنے کا انمان ہے لیکن کل سے یعنی دس تاریخ سے راجستان کے اندر جو ہے وہ مانسون ایک بار پھر سے جو گتی ہے وہ پکڑ سکتا ہے راجستان کے اندر مانسون ابھی سبھی جلوں کے اندر جو ہے وہ پرویش نہیں کیا ہے لگ بگ اس طرح سے جو ہے وہ مانسون کی ریکھا ابھی بھی راجستان کے اندر بنی ہوئی ہے اور آگے آنے والے لگ بگ 48 سے بہتر گھنٹوں کے اندر یہ امید ہے کہ یہ جو مانسون ہے یہ پورے راجستان کو جو ہے وہ کور کر سکتا ہے لگ بگ 13 یا 17 جولائی تک اور اس بیچ اگر بات کریں تو پوروی راجستان سے یعنی جیپور سنبھاگ سے مکہ روپ سے بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ بارش کی گتیویدیوں کی شروعات جو ہے وہ دس یا گیارہ تاریخ سے آپ کو مکہ روپ سے دیکھنے کو مل سکتی ہے دس تاریخ کو بھی یہاں پر جو ہے وہ ہلکی بارش کی گتیویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے گیارہ تاریخ سے تیج مسلا دھار بارش کی گتیویدیاں ان جلوں کے اندر مکہ روپ سے آپ کو جو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو کوٹہ بندی باران جھالاوار یعنی ہڑوتی شیطر کے اندر بھی تیج بارش کی گتیویدیاں آپ کو مکہ روپ سے گیارہ تاریخ سے دیکھنے کو مل سکتی ہے حالانکہ دس تاریخ سے بھی یہاں پر جو ہلکی بارش کی شروعات ہے وہ ہو سکتی ہے اور دھیرے دھیرے یہ جو بارش کی گتیویدیاں ہیں یہ جو ہے وہ دکشنی مدیورتی راجستان سے ہوتی ہوئی جو ہے وہ اتری راجستان یا اتری پشمی راجستان کی طرف جو بڑھ سکتی ہے جس کے انترکت بات کی جائے تو آگے آنے والے لگ بگ پندرہ تاریخ تک راجستان کی ادکتر جلوں کے اندر جو ہے وہ بارش کا انوان لگایا گیا ہے تو امید کروں گا کہ آپ کو جو اپ ڈیٹھ دی گئی ہے آپ کے لئے ہیل فل ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد